اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ ہے اردو کی جماعت نوی مضمون اردو جو آج کا موضوع ہم نے چنا ہے وہ ہے گریمر سے آج کا سبق جو ہے گریمر سے اس میں معرفہ کے اقساؤں اس میں معرفہ کے چار قسمیں ہیں نمبر ایک اس میں علم نمبر دو اس میں ضمیر نمبر تین اس میں اشارہ نمبر چار اس میں موصول نمبر ایک اس میں علم کسے کہتے ہیں اس کی تعریف اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز جگہ اور شخص کی پہچان کے لئے بولا جائے جیسے چون سورج ہندوستان دیلی وغیرہ یا دریائی چناب صوبیہ مسود وغیرہ اب اس میں ضمیر اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو کسی شخص جگہ چیز کے نوم کی جگہ استعمال کر جائے یا کسی اسم کی جگہ بولا جائے جیسے اس کا والد میری والدہ تو گیا ہم آئے تم نے پڑا وغیرہ یہاں جو لفظ استعمال اسم کی جگہ جو لفظ استعمال ہوئے اس مطلب میری تو ہم تم وغیرہ یہ تو اسم ضمیر ہے اب تیسرا اس کا قسم ہے اسم اشارہ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بولا جائے جیسے یہ سیب وہ کبوتر ان میں سے یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں اور چوتھا اس کا قسم ہے اسم مارپا کا جو قسم ہے چوتھا اسم موصول اسم موصول وہ اسم ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا جملہ نہ ملا جائے وہ اپنے پورے مانے نہیں دیتا جو محنت کرے گا وہ پائے گا جس نے نیکی کی اس نے فل پایا اسم جو اور جس اسم مفہول ہیں اب اسم علم جو ہے اسم معرفہ کے جو چار قسم ہیں اسم پہلا قسم جو ہے اسم علم اس کے اقسام اس کی کتنی قسمیں ہیں اسم علم کی پونچ قسمیں ہیں پونچ اقسام ہیں اسم علم کی پونچ اقسام ہیں نمبر ایک کتاب نمبر دو لقب نمبر تین تخلص نمبر چار کنیت نمبر پونچ عرف اب دیکھئے پہلا کتاب کتاب ٹائٹل اے وارڈ وہ وصفی نام ہے جو حکومت یا شاہید دربار سے معزز لوگوں کو ملے مثلا سر ڈاکٹر سر شیخ محمد اکبل سر ان کو ملا تھا شمز العلماء رائے بہدر رستو مہند وغیرہ لقب دوسرا لقب وہ وصفی نام ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہوں مثلا کلیم اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصف تھا اب یہاں ایک شہر کشمیر یہ شیخ محمد عبداللہ ان کا وصفی نام تھا لقب تھا اور خالد کشمیر بکش گولام محمد کا ٹھیک اب اس کا تیسرا جو اس کا قسم اسم علم کا وہ ہے تخلص تخلص وہ مقتصر نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بجائے شاعری میں استعمال کرتے ہیں جیسے مثلا حسود دولہ خان غالب غالب ان کا تخلص ہے اصلی نام جو ہے یہ اس تخلص کے نام سے زیادہ مشہور ہے اس طرح الطاف حسین حالی یہ تو حالی یا میر تکی میر یا ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال تو یہ تو جو خاص ان کا وصفی نام ہوتا ہے تخلص ہوتا ہے اس کو اکثر اپنے نظم میں یا گزل میں شاعر کے آخری بند میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو تخلص کہتے ہیں اس کے باعت ہے کونیت کونیت وہ نام ہے جو باپ یا بیٹے کی نظم سے مشہور ہو جائے مثلا ابو تراب ابن عمر ابو حنیفہ وغیرہ اب عرف ہے عرف سپین نام انگلش میں بولتے ہیں وہ نام ہے جو محبت حکارت یا اکتیار کی وجہ سے اصل نام کے بجائے عوام میں مشہور ہو جائے مثلا منظور عرف منہ عبدالکریم عرف کریمہ کریمہ سلطان عرف سلہ گلا محمد عرف گلا گلا مدین عرف مہدہ تو بچو اس کے ساتھ ہی آج کا جو کلاس ہے گریمر کا کلاس یہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اس پورشن کو ہم آگے بڑھائیں گے اگلی لسن میں اب آپ آج آپ سے اجازت لیتے ہیں مما علینا اللہ البلاغ المبین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ